بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیا زون ککنگ میں آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے لیمون کی اچار کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس طرح سے مزیدار سا یہ اچار بنا سکیں گے اور اگر آپ اس طریقے کے ساتھ اس لیمون کی اچار کو بنا لیں تو آپ سالوں سال اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فاملے کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو ہم نے ادھر ہاف کے جیلی مولیے ہیں ان کو ہم اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں گے اگر آپ کے بس چھوٹے لیمن ہیں تو آپ اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں اور اگر زیادہ بڑے ہیں تو آپ ان کے چار چار پیس بھی کر سکتے ہیں تو سارے جو لیمن ہیں ان کو اچھے سے اس طرح سے پہلے کٹ کر لیں گے یہ تقریباً ہاف کے جی ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو اچار ڈالنا ہو تو دیکھئے لیمن جو ہے ان کو ہم نے کٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد مسالے میں ہم نے لی ہے ثابت میتھی دھانا اور زیرا سونف اور کلونجی اس کے بعد دو چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے کرش میرچیں دو چمچ ہم اس میں نمک کے شامل کریں گے اور ایک چمچ حلدی ایڈ کریں گے اس کے بعد ان چیزوں کو ایک بول میں ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے یہ اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل تو ہم نے سرسو کا آئل لیا ہے آپ اس میں ویجیٹیبل آئل جو ملتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو آئل جو ہے یہ پسند نہیں ہوتا کھانے میں تو آپ کو جو آئل پسند ہو تو وہ آپ ایڈ کر لیں آئل کا ایڈ کر کے اچھے طریقے کے ساتھ ان مسالوں کو مکس کریں گے ویسے اچار میں جو آئل استعمال ہوتا ہے وہ سرسو کا ہی ہوتا ہے تو ہم نے ادھر سرسو کا جو آئل ہے وہ استعمال کیا ہے تو تھوڑا سا پہلے ہم نے ایڈ کر لیا اور اس کے بعد باقی کا جو آئل ہے یہ سارا اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے طریقے کے ساتھ اسے مکس کریں گے تو آئل آپ نے اتنا لینا ہے اگر آپ لیمو کا اچار ڈال رہے ہو یا پھر آم کا تو اتنا لینا ہے جس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے ڈیپ رہیں اسے چیز جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی اور اچار سالوں سال جو ہے اسی طرح لگتا ہے جیسے کہ ابھی ڈالا ہو تو اب دیکھ لیں مسالہ جو ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں لیمو آٹ کریں گے اور جیسے ہی ہم اس میں لیمو آٹ کریں گے تو اچھے سے اس کو ایک بار مکس کریں گے چمچ کے ساتھ تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ جو لیمو ہیں ان کے اوپر یہ مسالہ لگ جائے تو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اب آپ اسے کسی بھی جار میں سٹور کر لیں جس میں آپ نے اچار جو ہے وہ سیو کرنا ہو تو تیار ہے ہمارا مزیدار سا لیمو کا اچار امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزیدار سی ریسپی میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ